وزیر اعظم عمران خان بظاہر ہار چکے ہیں اور ادم اعتماد والا معاملہ ان کے خلاف آیا ہے اور وہ اب وزیر اعظم نہیں رہے بلکہ سابق وزیر اعظم بن چکے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کہہ جانا بنیادی طور پر ان کی توہین ہی لگتی ہے لیکن کیا کریں اب وہ وزیر اعظم نہیں رہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے نتیجے میں ان کی حکومت کے خاتمے اور موجودہ سیاسی منظرنامے کے دوران انڈین سوشل میڈیا سارفین اور خاص کر انڈین الیکٹرونک میڈیا کی پوری توجہ بھی پاکستان میں جاری سلکرمیوں پر رہی عمران خان کی برطرفی پر روسی صدر کا بھی اہم بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا یوم سیاہ ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے امریکہ پر عمران خان حکومت کے خاتمے کی سازش کا الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس پر امریکہ کا قبضہ ہو چکا ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عمران خان کو روس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی سزا دی گئی ہے اس سے قبل روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروف نے بھی ایک نیوز کانفرنس میں وزیراعظم عمران خان کے دورہ روس پر امریکہ کی جانب سے تنقید کی جانے کی مضممت کی تھی 23 فروری کو جب روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی دعوت پر روس کا دورہ کیا تھا جس پر امریکی حکام سخت فائف تھے کیونکہ اسی دوران 24 فروری کو روس نے یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا تھا خیر بات یہ نہیں ہو رہی بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان اب مقبولیت کی اگلی صفوں میں جا چکے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ مقبولیت کی اگلی صفوں میں کیوں جا چکے ہیں حالانکہ ویسے تو سبھی کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو بیانیاں اپنایا تھا وہ عوام کی بہتری کا بیانیاں تھا انہوں نے عوام کو اپنے ساتھ میرایا تھا اب ایک دفعہ پھر وہ عوام کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے ہیں اور اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ کس طرح یہ بات جان لیجئے کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ عوام ان سے مایوس ہو رہی تھی اداس ہو رہی تھی ناومید ہو رہی تھی ہر وقت یہ بات سوچتے تھے کہ وزیراعظم عمران خان نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہم ان سے کچھ اور توقعات لگائے ہوئے تھے لیکن یہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترے توقعات پر پورا اترنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مہنگائی کر دی انہوں نے اتنی نوکریاں نہیں دی انہوں نے اتنے گھر نہیں بنائے لیکن انہیں سیاسی شہید بنا دیا گیا ہے اور سیاسی شہید بنائے جانے کی وجہ سے جتنا نقصان اب اپوزیشن کا ہوگا شاید ہی اتنا نقصان کسی اور کا ہو ویسے تو دیکھا جائے پوری عوام اب سڑکوں پر آ چکی ہے اور وہ لوگ جو ایک دن پہلے یا دو دن پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ لوگ باہر نہیں نکلے عمران خان صاحب جا چکے ہیں لوگ باہر نہیں نکلے بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جہولہ کا ٹولہ نہیں ہے یوتھیا یوتھ یا قوم یوتھ ایسے الفاظ عمران خان کے حامیوں کے لیے استعمال کی جاتے ہیں لیکن جب آج بزرگوں کو نکلتے دیکھا اور لوگوں کو احتجاج کرتے دیکھا تو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ نہ صرف نوجوان نسل بلکہ بوڑے بھی ان کے ساتھ ہیں اور تو اور بوڑے لوگوں نے کہا کہ ہم نے دلفکار علی بھٹو کو اپنے ہاتھوں سے جاتا دیکھا ہے تو عمران خان کو اپنے ہاتھوں سے جاتا نہ دیکھنا اگر اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اپنی جان سے زیادہ مقدم اس شخص کو رکھنا کیونکہ اس نے غیرت اور حمیت پوری طرح سے اس قوم میں جگائی ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے خلاف اگر سازش تھی تو سازش کامیاب ہوئی ہے یہودی سازش تھی تو یہودی سازش کامیاب ہوئی امریکی سازش تھی تو وہ کامیاب ہوئی غرض یہ کہ جو بھی کوئی سازش تھی جو اس کو بھی نام دیا جائے وہ کامیاب ہوئی اور وزیراعظم عمران خان وزیراعظم نہیں رہے یہ وہی وزیراعظم ہیں جنہوں نے اسلامفوبیا کا مسئلہ اٹھایا مسئلہ کشمیر اس احسن انداز میں پیش کیا اور تو اور سعودی عرب کے لوگوں کے لیے بھی بہت ساری جہد کی بہت ساری کوشش کی اور اتنی جدو جہد کی کہ وہاں پر موجود جو قیدی تھے تین ہزار قیدی تھے ان کو بھی چھڑوایا لیکن تاغوتی قوتیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں اور امران خان ہار گئے اب عوام بتائیں گے ٹو تھرڈ میجیورٹی دلا کر کہ امران خان نہیں ہارے بلکہ امران خان زندہ ہو گئے ہیں